منگیر سہر کے منگل مورتی پیلیس میں دعوت افطار کا ہوا آئیوجن منگیر سہر کے منگل مورتی پیلیس پریسر میں رمجان کے افسر پر دعوت افطار کا آئیوجن سما سے بھی زفر احمد دوارہ کیا گیا دعوت افطار کاری کرم میں چھتر کے ساماجک کاری کرتا جن پرتینی تھی ایوام روزے دار سامل ہوئے دعوت افطار میں ہندو مسلم ایکتہ اور آپسی بھائی شارعہ کی جھلک ملی بطور میزبان زفر احمد نے کہا کہ رمجان میں دعوت افطار کے پرمپرا سے آپسی ویمنسیتہ کٹوٹا سماپت ہوتی ہے سامپرادائک ستبھاونا وکسط ہوتی ہے روزے دار کے ساتھ ایک دسترخان پر بیٹھ کر افطار کرنا سمبان کی بات ہے اس سے سماج میں بھائی شارعہ کا پیغام جاتا ہے روزے داروں کے ساتھ اپستیت سبھی لوگوں نے خدا سے ملک اور سماج کے ترقی آپسی محبت قومی اتحاد حفاظت کی دعا مانگے اپستیت لوگوں نے دعوت افطار کا بھرپور لطھ پورٹ آیا کائکرم میں راجت کے وری نیتا پرمود یادو منٹو سرما سنیل رائے سیسر کمار لالو ادھیوقتہ آنیل بھوشن نیورتمان پردیش ادھیاکش نسی پی سرمیک پرکوست سنجے کیسری ڈاکٹر روحید کمار سمیت کئی گنمان نے اور کافی سنکھیا میں روزدار اپستیت رہے ساماج میں ایک اچھا میسیج جائے ادیس بس یہی رہتا ہے آپس میں ہندو مسلم کا جو یہاں گنگا جمنی کی تازیب کا جو کلچر اس کلچر کو ہم لوگ ہمیشہ برقرار رکھے اور برقرار رکھتے رہے اس لئے کہ موگیر کی سرزمی جو ہے سوفی سنتوں کی سرزمی رہی اور یہاں کا جو پہچان ہے ہندو مسلم ایکتہ کی پہچان ہمیشہ رہی ہے تمام مذہب کے لوگوں نے آج یہاں پر مل جلکر ساتھ میں افتار کیا ہے یہ ہمارے لئے خوشی کی بات ہے یہ موگیر کی سوہاگ کی بات ہے کہ ہم لوگ آپس سے مل جلکر رہتے ہیں اور کسی بھی طرح کا یہ ہم لوگوں کو اندیشہ نہیں رہتا ہے کہ آپ وہ ہیں اور ہم یہ ہیں اس طرح کا کوئی بھاونا ہم لوگ کے اندرے میں نہیں ہے ہم لوگوں کا بھاونا ایک ہے کہ ہم ایک ہیں موگیر ایک ہے ہندوستان ایک